اس معاشرے میں تہہ کر لیجئے گا جب بھی آپ تھوڑے سے نمائیں اور گھر معمولی ہوں تب آپ کو سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے بختان وہ ہے حسد سب سے پہلی چیز بختان حسد سامنا کرنا پڑے گا اس دنیا میں اس زمانے میں نبی رسول پیغمبر وہ بھی آئے انہیں اس زمانے والوں نے کیا دیا ہے اس دنیا والوں نے کیا دیا ہے صرف کریٹسائز تنقید اس کے علاوہ اس زمانے نے کچھ نہیں دیا یاد رکھئے کہ جب بھی آپ تھوڑے سے نمائیں اور گھر معمولی ہوں گے تب آپ کو سب سے پہلی چیز بختان اور حسد کا سامنا کرنا پڑے گا تب ہی آپ آگے جات پائیں گے جب کھہر معمولی تھوڑے سے نمائیں جب آپ تھوڑے سے نمائیں اور کھہر معمولی ہوں گے تو یاد رکھئے کہ بختان اور حسد کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری دنیا جتنے ہی سمانے والے ہوں گے زیادہ تر آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے زمانے میں نمائیں ہونے سے پہلے آپ اس بات کو ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کو حسد اور بختان تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب آپ بختان حسد اور تنقید کا سامنا کریں گے تب ہی زندگی میں اگلے سٹیپ پہ آپ پہنچ پائیں گے اس کے علاوہ آپ آگے کبھی بھی نہیں جا پائیں گے اگر تو اس سے آگے جانا چاہتے ہیں آپ آلہ سے آلہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تنقید بختان حسد کا سامنا کرنا ہوگا تب ہی آپ آگے جائیں گے دنیا ساری کی ساری آپ کے خلاف ہوگا گا